اور یہ جو لوگ قرآن جن کے سینوں میں ہے اور قرآن کا لفظی معنی ترجمہ تفصیر قابل احترام ہیں وہ لوگ اور قرآن پاک میں بھی یہ لوگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام رسول اور نیک لوگ اللہ کے نیک لوگ جن کی صحبت ہماری شخصیتوں میں تبدیلی ضرور لے کے آتی ہے اور اسی سے زندگی بن بھی جاتی ہے ڈاکٹر فردہ شمی صاحبہ وی ارلکی اناف ٹو ہی بھار ہیر ان کینیڈا اور ڈاکٹر صاحبہ کا ادارہ جو ہے وہ اب مختلف مقامات کے اوپر جا کے ڈاکٹر صاحبہ ذاتی طور پر کلاسز دے رہی ہیں کہ قرآن پاک صرف عربی میں پڑھنا نہیں اس کا سمجھنا کیوں ضروری ہے قرآن فہمی یعنی قرآن کو سمجھنا اس کی اہمیت کیا ہے آیت پڑھنے کا مزہ ہی دباتا جب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ وان اسلامی سینٹر میں سو اب ڈاکٹر صاحبہ اگر وہ لوگ جو کیا بات ہے صاحب ہواں چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے یعنی اگر آپ وان میں رہتے ہیں اور کسی وجہ سے ساغہ نہیں آسکتے یا آن لائن نہیں آسکتے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس آئیں گی وان اسلامی کمیونٹی سینٹر تھرٹی وان سیونٹی پائی برادر فورڈ روڈ یونٹ سکسٹی تو سکسٹی تھری پہ صرف سسٹرز اونلی ایوینٹ ہے مگر آدمیوں کو بھی بڑی ضرورت عقل سیکھنے کی تو آپ آن لائن آ کے سیکھئے گا ٹھیک ہے ماجی جمال صاحب آپ نے آن لائن سیکھنا ہے قسم کہو کہ آپ کلاس اٹینڈ کرو گے ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے جتنی بھی لیکچرز جو پرانے والے لیکچرز سے میں سنتا ہوں ایک اور ہے کہ ربی الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرے لو زندگی کیا تھی یہ جو آدمی گٹے توڑتے پھرتے ہیں نا عورتوں کی یہ آپ سارے کے سارے ضرور سنیے گا سنڈے سولہ اکتوبر کو یہ پروگرام ہوگا مسجد کبہ میں یہ پروگرام ہوگا جو کہ ہارورڈ ایونیو ایجیکس میں آپ امیجن کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں ایجیکس مساغہ سے دور ہے الہدا کے سینٹر سے تو کون خود آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ سولہ اکتوبر کو آپ کے ساتھ ہوں گی ہارورڈ ایونیو ایجیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے سچ بولنا پورا تولنا صادق اور امین اب تو انہیں مزاق بنا لیا صادق اور امین کا یعنی وہ لوگ جو آپ کی آپ کی فالو نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے سنڈے 23 اکتوبر کو یہ پروگرام ہوگا اور یہ ربیل اول کا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ اسنا مسجد مسلس آگا میں بہت بڑا پرامسز ہے ساؤتھ شیرڈن وے کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گی 23 کو سو مار کر لیجئے اپنی بیٹھیوں کو ضرور بھیجئے اپنی بیگم کو ضرور بھیجئے اکتوبر پندرہ اکتوبر سولہ اور اکتوبر 23 ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں بعد میں اس کی بارے میں انفیویشن ہوں گی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم کیسی آپ آپ بہت پیاری لگتی ہیں مجھے اور میں جب کہتی ہوں نا ایدن السراط المستقیم میں یہ کہتی ہوں نمیہ کسی نیک آدمی کا رستہ مجھے بھی دے دینا سراط اللہ زینا نمتہ تیرا انامی ہے کہ وہ صرف اللہ کو سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دنیا میں بھی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں نے آج آپ سے ایک تو صرف تنبی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں ممکن ہے کہ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے دو تین سوال کر سکتی ہوں آپ سے مثال کی طور پر میں مسجد میں دیر سے پہنچی نماز شروع ہو گئی اور ہم انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر میں آپ کے موہ سے سننا چاہتی ہوں میں نے پہلی رکعت کے مس کر دی اب مجھے آپ بتائیے میں نماز کیسے مکمل کروں گی میں نے وہ جو ایک رکعت مس کیا اس کو میں کیسے ادا کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعتم من السلات فقط ادرک السلات اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے نماز کی ایک رکعت یعنی امام کے ساتھ پالی اس نے گویا پوری نمازت پالی یعنی اس کو ثواب مل جائے گا اور اسی طرح جیسے وقت نکل رہا ہے اور آپ بلکل یعنی کہ وقت نکلنے کے قریب ہے تو آپ انتظار نہ کریں کہ اچھا میں اگلے وقت کے ساتھ پڑھ لوں گا اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر آپ کو مل گئی تو گویا آپ کی نماز ہو گئی جیسے بازو کا سورہ نکل رہا ہوتا ہے نا صبح تو اس سے پہلے اگر آپ کو دو رکعتیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا سورہ نکل آیا ایک رکعت کے بعد اور ایک آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی فجر قبول ہو گئی انشاءاللہ تو یہاں یعنی اسی طرح اگر آپ مسجد جاتے ہیں اور ایک رکعت ہو چکی ہے امام کی یا دو ہو چکی ہیں یا تین بیون ہو چکی ہیں اور وہ چوتھی رکعت میں کڑا ہے تو جہاں پر بھی وہ ہے اگر وہ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ جا کر اللہ اکبر کر کے آپ قیام شروع کر دیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں تو آپ صورت فاتحہ پڑھنا نہ شروع کریں آپ اللہ اکبر کہے کے سیدھے رکوع میں چلے جائیں اگر وہ سجدے میں ہیں تو بلکل اسی طرح اللہ اکبر کہے کے سیدھے آپ اس کو فالو کریں سجدی میں آتا ہے کہ امام بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یعنی آپ کو اس کو فالو کرنا ہے تو جن لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب حاصل کرنا ہے پھر وہ اس کو امام جہاں بھی ہے اس کو لے لیں اب مثلا آپ نے پوچھا کہ ایک رکعت گزر چکی ہے اب کیا ہوگا کہ باقی تین رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کے اور پھر اتحیات پورا پڑھ کے جب امام سلام پھیرے گا تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں اپنی ایک رکعت کا پورا پڑھیں اور دوبارہ پورا اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں یعنی آپ کو تین بار اتحیات پڑھنا پڑھیں تین بار اتحیات ہو جائے گا تین بار اتحیات ہو جائے گا بہت شکریہ راک صاحب آپ نے بہت بڑا مستحل کیا بہت ساری چیزیں ہم بعض وقت انٹرنیٹ سے بھی کرتے ہیں مگر آپ کی زبانی سننا ایک اور سوال ہے اور میں نالائک شاگردوں کے پاس سوال ہوتے بھی زیادہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال برا ہوتا ہے جس میں میری تربیت ہو سکے اور میرے جیسے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے رکھ سب بعض وقت کسی وجہ سے میری اثر قضا ہو گئی مغرب کا وقت ہو گیا اور میں نے حالانکہ ماجد بھائی میرے ساتھ نہیں is a very pious man مگر میں آپ سے سننا چاہتی ہوں میں نے مغرب ادا کی اب میں اثر کو بھی قضا کرنا چاہتی ہوں اور میں مغرب بھی پڑھنا چاہتی ہوں یا میں ایسے سفر میں تھی کہ میری اثر اور مغرب قضا ہو گئی اب مجھے بتائیں میں کیسے ادا کروں اپنی قضا پہلے اثر ادا کروں گی میں کیا کروں مثلا آپ کی اثر بھی چلی گئی اور آپ کی مغرب بھی چلی گئی یعنی پہلے آپ کریں صرف اثر گئی اور مغرب مجھے مل گئی تو اس میں یہ ہے کہ مغرب کا وقت جو ہی داخل ہو اگر آپ اس وقت یعنی کی ٹائم پر نماز ادا کرنے لگے ہیں پہلے اثر کی چار اکتے پڑھ لیں پھر مغرب پڑھ لیں لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں تو پہلے امام کے پیچھے جو مغرب پڑھا رہا ہے مغرب پڑھ لیں اور پھر اپنی اثر ادا کر لیں صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کہیں کہ میری اثر قضاء ہو گئی کہ اس لیے میں پہلے اثر پڑھوں اور پھر امام کے پیچھے شامل ہوں ایسا نہیں کریں آپ مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں لیکن اگر آپ کی اثر بھی چلی گی اور مغرب بھی چلی گی اور عشاء کے وقت آپ کیچ کر رہے ہیں سب کو تو پہلے اثر پھر مغرب پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں بہت شکریہ اب اگر میں اثر کا وقت اور اثر کا وقت بلکل اپنے مغرب کا وقت اور مغرب کا وقت بلکل اپنے کنارے پہ کھڑا ہے کہ مجھے مغرب ادا کرنی ہے تو اس صورت میں بھی پہلے میں جاہے جماعت نہ بھی ہو گھر میں میں ہوں گھر میں ہوں تو مغرب پہلے پڑھیں پہلے مغرب پڑھوں کیونکہ اب یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی قضاء ہو جائے وہ بھی نہ ہاتھ سے نکل رہے بہت شکریہ رکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اللہ بلکل کا مہینہ خاص الخاص مہینہ اور آپ کا آخری خطبہ اگر میں یاد کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا بتائیں گے کہ اس مہینے میں بعض اوقات صرف ہم اپنی لفاظی میں محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے اسوائے ہستہ کو فالو نہیں کرتے تو کیا میرے جیسے نالائک انسان کو گائیڈ کریں گی اور میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کو کہ اس ربیو اول میں مجھے اپنی آدات اسلوب کیا رکھنے چاہیے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا اور ایک انسان اسلام میں کیسے داخل ہوتا ہے اپنی یہاں کئی لوگوں کو مسلمان ہوتے بھی دیکھا گا کسی وصید میں یا کہیں تو ان سے کیا پڑھواتے ہیں شہادت دیتا ہوں شہادت ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہیں اب اگر ہم نے کہہ دیا اور آپ پر ہم ایمان لے آئیں تو پھر آپ پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اور آپ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے قرآن مجید میں بارہ آتا ہے اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی حتی کہ یہاں تک کہا گیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو فاتبعونی میری پیر بھی کرو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے یحببکم اللہ پھر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہم اتنے آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کو ماننا ہمارے لئے کافی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا قرآن مجید ہمیں کس نے دیا ہے کس کے توسط سے ہمیں ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو اگر ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں قرآن کے معاملے میں تو ہمیں اعتماد کرنا ہے حدیث کے معاملے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے کوٹ کیا کہ خطبہ حجت البدا میں آپ نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ و سنت رسولی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے ہرگز گمران نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا یعنی قرآن ایک تو کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس کو دیکھیے تو قرآن میں وہ چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی آپ اگر قرآن سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اور اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں کہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ عقیدت کا اظہار کر دیں اور اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو کہہ یہ یہ میرے سے مشکل ہے کرنا اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر و شعری بھی کرتے ہیں نات بھی پڑتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے اخلاق اور مینرز کی باتیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان کی سنت کو فالو نہیں کرتے سچ بولنا وعدہ پورا کرنا امانتوں کی پاسداری کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بے شمار کون سی زندگی کا کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں یا کر کے دکھایا نہیں لیکن نہ وہ ہم جانتے ہیں نہ آپ کی صیرت کے بارے میں جانتے ہیں چلے ہم تو پھر بھی کسی طرح کچھ جانتے ہیں کہ آج اپنے بچوں سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے اس سے آگے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ہو سکتا کچھ بچے یہ بھی نہ جانتے ہوں کیونکہ ہم نے یہ انسٹیل ہی نہیں کیا ان کے اندر تو ہمارے لئے تو نجات کی راہ وہ ہیں جب تک ان کے پیچھے نہیں چلیں گے ان کا اتباہ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی اس لئے یہ کہنا کہ صرف قرآن کی تعلیمات کافی ہیں تو قرآن سمجھنے کے لئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے ڈکٹر فیتھاشمی صاحبہ قرآن پاک کی اہمیت کی رکھ سبہ آپ کے جو پروگرام ہے قرآن فہمی کی اہمیت یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہم قرآن پاک کو بعض وقت چونکتے ہیں چونکنے کے بعد میں دور کیوں جاتی ہیں میں بہت نالائک ماں ہوں میں خود اپنے بچے کو ابھی تک ترجمے سے قرآن پاک نہیں پڑا سکی اور مجھے ذاتی تو میں اس کو کہا کرتی ہوں کہ بچہ مجھے نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے مجھے قرآن پڑھنے آپ بول رہی ہوں اب وقت کے ساتھ تو میں بلکہ جستجو کے ساتھ اس ترجمے کو سیکھنا چاہتی ہوں مگر چومہ قرآن پاک کو اوپر رکھ دیا مگر سیکھنا کیا اہمیت ہے کیسے آپ لوگوں کو ایمپسائز کریں گی کہ آپ پہلے قرآن کے معنی سیکھیں سمپل سے بات ہے آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں اگر مثلا فرنچ آپ کو نہیں آتی اور فرنچ کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ ایک دو لائنیں پڑھ کے رکھ دیں گے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آج بہت سارے لوگوں اور خاص طور پر ہماری ینگر جنریشن کا علمیہ یہی ہے کہ ان کو قرآن مجید سے انٹرسٹ کیوں نہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں انہیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے متقی لوگوں کی ہدایت کیلئے آئی دوسری جگہ پر آتا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کیلئے کسی بھی چیز سے ہدایت کب لے سکتے ہیں جب انڈرسٹینڈ کریں جب اس کو سمجھیں گے آپ اگر مثلا اپنا میپ کھولتے ہیں اپنے سیل فون کے اوپر اور آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا یا اس کی کوئی نو ہاؤوی نہیں تو آپ بے شک لیٹسٹ فون آپ لے لیں لیکن اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں اس کی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ اس سے اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے کتاب ان انزلنا ہو الائکا مبارکن لیت دبر آیاتی ہی و لیتذکر اولو الالباب کیا بات یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے تو اقل مند ہونے کا میار یہ رکھا ہے کہ کون اللہ کے کلام کو کتنا سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کتنا کرتا ہے اور اس سے نصیحت کیا لیتا ہے لگزہ بارہا تدبر کا کہا گیا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر غور و فکر کرنا یعنی صرف سرفس پہ صرف ظاہری ظاہری نہیں جاننا بلکہ اس کی روٹ اس کی روح کو بھی اور اس کے روٹ کو بھی اور اصل کو بھی دیکھنا تدبر آپ اتنی مصروف ہیں جامعہ الحدا میں اور آپ کا لکھنے کا عمل بہت سارا ہے اب آپ نے ٹریول کرنا شروع کی ہے اور وچیز بلیسنگ فور ایوری باری قرآن پاک کو سمجھنا اس کی اہمیت ایک شخص کے سمجھنے میں اور موسٹ موسٹی جو فرسٹ آپ کا سٹوڈنٹس ہیں وہ خواتین ہیں وان کیلئے کیا پیغام دینا چاہیں گی لکی وان that you are going there انشاءاللہ الحمدللہ کہ کووڈ ختم ہوا اور لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور خواتین کے لئے واقعی مشکل ہوتا ہے بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں میسی ساگہ تک آنا ڈرائیو کرنا لیکن اگر ایک میں چلی جاتی ہوں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا تو میں یہ چاہوں گی بہت پیاری ہیں اگر میں آ رہی ہوں تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ضرور حاضر ہوں مل بیٹھ کے کچھ باتیں سیکھیں گے شاید زندگی ہماری بدل جائے بہت خوبصورت پروگرام ہے اور آپ یقین کیجئے گا قسم خدا کی ایک دفعہ ملاقات کر کے دیکھئے گا اگر آپ وان میں ہیں اگر آپ رچمنڈ ہل کی سائیڈ پہ ہیں تو تشریف لائیں وہ جو ایک آپ کو آپ کی باڈی کی وائبز جو ملیں گی اور قرآن کو سمجھنے کا اور بحثیت مسلمان قرآن کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری بھی ہے باقی اللہ تعالی ہمارے اچھے فعل کا عجر دیتے ہیں وان اسلامی کمیونٹی سینٹر پہ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوں گی تھرٹی وان سیونٹی فائی برادر فورڈ روڈ جونٹ نمبر سکسٹی دو فور پی ام پہ ہوگا چار بجے ہوگا وان میں یہ سیرڈے کو پندرہ تاریخ کو آپ کو کوئی سوال ہے تو ماجی جمال صاحب وہ سوال لے کے وہ سوال کر بھی لیں گے ڈاکٹر صاحبہ میں ہمیشہ ذاتی طور پر اس چیز کی قائل ہوں کہ ایک عورت کی گود جو درست کا ہے بچے کے لیے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو آپ ایک عورت کی تعلیم اور تربیت میں آج جو معاشرے میں مجھے ناہمواری بعض اوقات نظر آتی ہے تو اس میں میں اپنے آپ کو being a woman بلیم کرتی ہوں کچھ فرمانا چاہیں گی اس کے بارے میں ہم دیکھے کہ تربیت کا کام ایک آسان کام نہیں ہے بہت محنت طلب ہے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کرنے کے لیے اسے سیکھنا پڑتا ہے ہم بعض اوقات بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن پیرنٹنگ نہیں سیکھتے یا پھر یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ایک بچے کی پرسنالیٹی بنانے کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت سے تو سیکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت عمومی طور پر کیسے کی اور اپنے گھر کے افراد کی تربیت کیسے کی آپ کا گھرانا کیسا تھا آپ کے تعلقات اپنے گھر والوں سے کیسے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ملٹیپل وائیوز تھی ان سب کے درمیان آپ کس طرح ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے کس طرح ان کے ساتھ یعنی کیا آپ کا اخلاق اور طرز عمل تھا اور جیسے حضرت عمومی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بچے تھے ان کے ساتھ تو ظاہر ہے ان بچوں کی کفالت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی ان کی تربیت آپ نے کیسے کی وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس جامعہ الہدہ یہاں پہ مکیڈم روڈ کے اوپر ہے اور آپ یہاں آنا چاہیں یہاں آ سکتے ہیں الہدہ کے نام سے اگر آپ گوگل کریں تو مگر مگر ہمارے لکی کے وان کی لوگوں کے لیے پندرہ اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوں گی وان اسلامی کمیونٹی سینٹر پہ اور تھرٹی وان سیونٹی فائی رادر فورڈ روڈ اور قسم کی بات ہے ای جسٹ وانٹ کہتے ہیں کہ اچھے کی ترسیل میں ہم تو وہی اپنا کاسا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں خود وہ کر سکوں اور آپ کو اچھے کی طرف کہہ سکوں اور لکی ٹو ہیبڈ ڈاکٹر فرت حاشمی آن اکتوبر فیفٹین اکتیس پچھتر رادر فورڈ روڈ پہ وان اسلامی کمیونٹی سینٹر میں خواتین کا صرف پروگرام ہے ڈاکٹر ف یہ پروگرام آن لائن بھی ہوگا نہیں ایسا پلان نہیں کیا آن لائن اس کا لیکن فیس بک پہ میں اپنے ڈال دوں گی اچھا فیس بک پہ ہوگا بھائی جانز بھی اٹینڈ کر سکتے بھائی جانز آپ کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کا سوائے حسنا آپ کا اخلاق آپ کی گھریلو زندگی آپ کا برتاؤ یقینا میرے اور آپ کے لیے اس کو فالو کرنا بھائی جاناٹ پیکنٹ چوز is that right ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں حضرت عائشہ سے ایک صحابی تابی تھے مسروق ان کا نام مسروق تھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گھر میں آ کے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ جب گھر آتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے گھر کے کام کرتے تھے جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے ڈول سی لیا کرتے تھے سے پانی بھرتے وہ چمڑے کے ڈول ہوتے تھے وہ سی لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے درمیان بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ اگر ازان کی آواز آ جاتی تو ہم سب سے اجنبی ہو جاتے تھے یعنی گھر والوں میں ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو الگ چیز نہیں کہ الگ تلگ بیٹھے ہیں اور جو کچھ گھر والے کر رہے ہوتے تھے اسی اکٹیوٹی پر ساتھ شریف ہو جاتے تھے یعنی درجے کی آجزی اور اس درجے کی کوپریشن گھر والوں کے ساتھ اور اتنی ہمدردی اور آج آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے اگر مردوں کی طرف سے کوئی تعاون بھی ہو تو عموماً ہمارے معاشر میں اس کو کوئی اچھی چیز نہیں تانہ بنا دیا جاتا ہے یا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کس کی ہے سبحانہ اگر وہ اپنے گھر والوں میں ایک نارمل طریقے سے ان کے ساتھ مل جل کے رہتے اور اسی طرح یہ کہ ماجد بھائی آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ پڑھنا سیکھنا بعض اوقات پڑھنا تو بس ہی اوقہ لگتا ہے آپ کے مختلف لیکچرز اس پہ ہیں جن کو لوگ سن بھی سکتے ہیں میرے ویب سائٹ پہ بہت سارے لیکچرز ہیں پیرنٹنگ کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اخلاق کے بارے میں سنڈے اکتوبر سولہ کو یعنی میں نے پہلے پندرہ اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ وان میں ہیں سولہ اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ ایجیکس میں ہوں گی اور ایجیکس میں مسجد کبہ میں آپ تشریف لے کے جائیں گی فیفٹین زیرو ون ہاروڈ ایونیو نورت ایجیکس میں اے بڑا عارضی ٹھکان ہے یہ دنیا بڑا عارضی ٹھکان ہے اور میرے پاس اور آپ کے پاس ایک ہی رسی ہے جس کو مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے در اس قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخلاق پورا تولنا سچ بولنا اور سچ بولنا بہت مشکل بھی ہے دوسرے کے لیے سچ بولنا بڑا آسان ہے اپنے لیے سچ بولنا بہت مشکل ہے کیا فرمائیں گی کہ من جو ہے نا یہ ایک اتھرہ جانور ہے دل انسان کا ہمیشہ الٹی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہے کیسے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر وہاں لیا ہوں کہ کوئی برا بھی کر جائے اور میں اس کو معاف کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جیسے آپ نے ہندہ کو معاف کر دیا ہمارا دین ہمیں جہاں اسلام ایمان کے بارے میں سکھاتا ہے وہاں احسان کے بارے میں بھی سکھاتا ہے تو اخلاق میں بہت اہم چیز ہے دوسرے پر احسان کرنا اہم طور پر ہم احسان جتانے کے معنوں میں لیتے ہیں کیا بات ہے احسان کرنا احسان کا لفظ حسن سے ہے حسن خوبصورتی کو کہتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے احسان کرنا ہر چیز پر لازم کر دیا یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں مثلا آپ ایکوپمنٹ کے ساتھ ہی ڈیلنگ کریں تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے گھاس کے پر بھی چلو تو آرام سے چلو روڈ پر آپ چل رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ کھانا پکا رہے ہیں آپ برطن دھو رہے ہیں آپ پڑھا رہے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یعنی کوئی زندگی کا پہلو اس میں خالی اس سے خالی ہی نہیں یہ احسان کی سب سے بڑی شکل ہے اور اس میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے پھر وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے اب یہ جب بات انسان سوچتا ہے کہ اچھا احسان ہے کیا جو کوئی آپ کے ساتھ جیسا کر رہا ہے ویسا نہیں کرنا اس سے اچھا کرنا ہے اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جو اس کا رویہ میرے ساتھ ہے مجھے ویسا جواب نہیں دینے اس سے بہتر دیں میرا رسوانس زیادہ بہتر ہوگا تو یہ جو یہ جو سوچ ہے کہ میں تو پھر میں کیوں کروں ایسے جب وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا تو میں ویسا جواب کیوں نہ دوں کیونکہ اللہ تعالی کو احسان سے محبت ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں ان کو زیادہ دوں یعنی جب آپ کسی انسان کو اس کے حق سے زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا کہ آپ کا انعام زیادہ ہوگا آپ کا درجہ اس سے بڑھ کر ہوگا تو اس طرح پر احسان کرنا یعنی اخلاق کے ساتھ رہنا اور برطاؤ کرنا احسان ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہیں یعنی اخلاق کا مظاہرہ ہم باہر تو کرتے رہتے ہیں لیکن اخلاق کا مظاہرہ گھر میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں سبر کا بھی بہت پہلو ہوتا ہے کہ انسان جب تک اس کے اندر سبر نہ ہو تو احسان کر نہیں سکتا اول خویش بات درویش بلکل پہلے اپنے گھر والے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں اور یہ میں تو نہیں کہہ رہی ڈاک صاحب تو نہیں کہہ رہی ڈاک صاحب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے رہی ہیں صاحب عید ملاد النبی اور ربی الاول کا مہینہ یعنی ایک یاد داشت یعنی اس کو پڑھنا اس کے مطابق لیکچرز دینا ہم صرف تبرک بانٹے کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں کیا آپ کو اندازہ ہے آج کل کے انسان کی پرابلمز کا نوکری بھی کرنی بڑی ضروری ہے گھرہ کے کام بھی کرنا دنیا داری کو نبھانا بھی بڑی ضروری ہے تو میں کیسے اپنے کیسے ہم اپنے آپ کو ارگنائز کریں کہ میں ہر وقت قرآن کے ساتھ بھی جڑ کے رہوں اور میں دنیا کو بھی مقومتور پر چلا سکتا سبس ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے ساری زندگی کے جو کام ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مصروف انسان تھا کیا ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی پھر صحابہ کرام کی زندگی میں بھی تھی لیکن انہوں نے وقت نکالا اگر ہم سب اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں ہیں غیر ضروری مصروفیات غیر ضروری سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کریں تو ہمارے پاس وقت نکل آئے گا یہ نہیں ضروری نہیں کہ سارا دن یہ آپ پڑھتے پڑھاتے رہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کا کام یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر شخص اگر صبح کا کچھ حصہ اپنا یا شام کا اپنے اوقات کے مطابق یا ویکنڈ کا یا کسی بھی طرح اپنا کہیں ٹائم بلوک کرے اور اس میں سیکھے سکھائے جو بھی سیکھنے سکھانے کا طریقہ اس کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سیکھنا سکھانا کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے علم جو ہے وہ انسان کے لیے فود سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ کھانا تو صرف ہمارے جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن علم جو ہے وہ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس لیے جہالت جہاں وہ اندھیرہ ہے اور اندھیرے میں انسان کو نہیں پتا چلتا وہ کہاں ہاتھ پاں مار رہا ہے اور کس چیزے ٹکرا جائے گا اور کیا نقصان اپنا کر بیٹھے گا تو اس لیے سیکھے بغیر تو گزارہ نہیں کچھ فرمائیں گی اس کے بارے میں کہ جب انسان اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے تو دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے اور جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ میں ہدایت دینے والوں کو دیتا ہوں کچھ فرمائیں گی اس کے بارے میں کہ اگر آپ نہیں غور کرتے تو دل مزید تاریخ ہو جائے گا ابھی آپ تدبر کی بات کر رہی تھے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہم سے افہلائی تدبرون القرآن اما لا قلوب اقفالوها کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہمیں کیا جواب دینا چاہیے جی اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کے کلام کے لیے تالہ لگایا ہوئے اندر جگہ نہیں ہے یہ نہیں آسکتا بہت کچھ ہے اندر بہت کچھ چل رہا ہے یہ تو جواب نہیں ہونا چاہیے آخر پیدا اللہ نے کیا اور واپسی بھی اللہ کی طرف ہے اس سے جا کے ملاقات کرنی ہے حساب دینا ہے اس زندگی کا اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے بہانہ کر رہے ہیں اور کونسی ہماری مصروفیت اور کونسی چیز ہماری واقعی حقیقی ضرورت ہے یہ ہمارا حقیقی مسئلہ ہے تو اس لیے معاملہ ہمارا بندوں سے نہیں ہے معاملہ ہمارا اللہ سے ہے اس کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے جسے کبھی اگر دل میں سکون نہ ہو تو کوئی دعا بتائیے کہ دل میں تسکین سکون ہو جائے کوئی دعا کوئی آیت مجھے ذاتی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے اگر کسی بھی چیز کی وجہ سے کسی کی بات یا کوئی آپ کو تو نہیں پنجابی آتی ہے کہ نہیں وہ ایک لفتہ پجہتھری لگی ہوئی ہے مثلا ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز گم گئی بس کوئی چیز گبراد 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 اب کیا دعا مانگوں کہ میرا دل چین میں آجے ایک تو یا ہیو یا کئیو میں رحمت اکستا بیس دروشری بڑا ہی پاعدہ کا انسان دروشری جو پڑھتا ہے تو دس رحمتیں آتی ہیں اس پر اور جب اللہ کی رحمت آنے لگ جا تو یہ چیزیں ٹھیک ہونے لگیں مجھے ذاتی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ میں قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ جاتی ہوں تلاوت شروع کر دیتی ہوں پڑھتی رہتی ہوں پڑھتی رہتی ہوں آپ کو اتنا چاہے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اس لئے آپ پڑھتی ہیں میرے جاتاں پھر سننا شروع کر دیں اچھی سے خوبصورت تلاوت لگا کے آپ اس کو سنیں سورت فاتحہ جو ہے نا وہ شفا ہے سورت فاتحہ اور میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سنواتی ہوں سورت فاتحہ اور اس میں یہ کہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ کس طرح دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے ڈکر فیت حاشمی صاحبہ پندرہ اکتوبر کو وان میں ہوں گی آپ کے ساتھ اور ہر بندے کو بتائیے جہاں آپ اتنے سوشل میڈیا کہ میسیجز کو بھیجتے ہیں نا سینڈ دس میسیج ڈاکٹر فرد حاشمی ان وان آن اکتوبر فیفٹین ضرور جائیں یہ چار بجے ہوگی وان اسلامک کمیونٹی سینٹر میں ڈاکٹر فرد حاشمی ایجیکس میں ہوں گی سولہ اکتوبر کو سنڈے کا دن ہے پندرہ تاریخ سیٹڈے کو آپ وان میں ہیں سولہ تاریخ سنڈے کو آپ ایجیکس میں ہیں اور تین بجے یہ کلاس ہوگی ایجیکس میں اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر فرد حاشمی تئیس اکتوبر کو ساڑھے چار بجے اسنا مسجد میں ہوں گی آپ الہدا پہ بھی سکیجول دیکھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر سب سورت فتح سورت فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈاکٹر فرد حاشمی سورت فرد حاشمی سورت فرد حاشمی سورت فرد حاشمی آمین 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 آپ سورت فاتح اپنے ہاتھ پر پڑھ کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں آپ کو بڑا سکون ملے گا کیونکہ حدیث کے مطابق سورت فاتح شفا ہے آپ اس کا پڑھنا اس کا سننا اس کو پھونک مارنا اس کو پڑھ کے سارا فائدہ دیتا ہے دل کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے قرآن اس کو بھرتا ہے کیونکہ قرآن اترا بھی دل پہ ہے صحیح صحیح ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ اور کیا کہیں گی کچھ اور آپ کی موجودگی کہ میں بھرپور فائدہ لینا چاہتی ہوں ہماری خواتین کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے پیغام اور ہمارے بھائیوں کے لیے پیغام کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں جب میں اور آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو کوئی پیچھے سے ہمارے لیے کچھ پہنچا سکے تو آپ ان کے لیے فرمائیں گی کچھ بات یہ کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے ہم نے جانا ہی ہے ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور آج جو گیپ آگیا بچوں اور والدین کے درمیان یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے ہر دور میں ہی ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ان کو ان کی دعاوں کے توفے ہمیں بعد میں ملتے رہیں تو بڑا ضروری ہے کہ پھر دنیا میں زندگی میں ہم اپنے عمل اور رویے سے یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی دولت جو ہے سب سے قیمتی دولت وہ دین ہے یہ ہمیں یعنی ایک اچھا رول موڈل بن کے اور ایک اپنے اپنے رویے سے اپنی گفتگو سے اپنے معاملے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم یعنی دین ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس پر ہماری دنیا کی خوشالی اور آخرت کی نجات کا انحصار ہے اور یہی توفہ اگر ہم اپنے اولاد کو دے کر جاتے ہیں ایمان کی مضبوطی دے کر جاتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی خیرخواہی اور محبت کا توفہ نہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں بہت خوبصورت بات کی اس کو دل کے اوپر سوچ کے دیکھئے گا ٹھنڈے دل سے وہ کہتا ہے نباس چیزیں تنہائی میں سننے کا مزہ ہوتا ہے سوچنے کا مزہ ہوتا ہے آرفہ مظفر اور مظفر علی میں اپنی زندگی کا آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو پہن لیا پہن لیا جو کھا لیا کھا لیا جو ہاتھ سے دیا اور یس کل کلام کو اگر میرا بیٹا جتنے غلط کام کرے گا تو اس کی تربیت میں نقص کس نے چھوڑا تھا میں نے چھوڑا تھا اور اگر میں نے اس کو کچھ اچھا سکھایا اور اس نے وہ دنیا کے لیے اچھا کیا یا وہ اچھا فیل کرتا رہا تو یقیناً اچھے گاجر مجھے ملے گا ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ we hope for the best راکس ابھا آپ اپنے زبان سے پیغام دیجئے پندرہ تاریخ کا اسنا کا جی نہیں راکس اب پندرہ سا شروع کرتے ہیں وان سے چلتے ہیں وان میں یہ کہ انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کے بعد قرآن کی کلاس بھی شروع کریں گے قرآن فہمی کی انشاءاللہ انشاءاللہ تو قرآن فہمی کے بارے میں جو لیکچر ہوگا اس میں امپورٹنس بتائی جائے گی تو جب آ کے سنیں گے انشاءاللہ قرآن کی محبت اور تازہ ہو جگہ ہے تو دلوں میں کون مسلمان ایسا ہو سکتے کہ جس کے دل میں نہ ہو لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں وہ محبت تقاضے کرتی کہ اس کو کھولیں اور پڑھیں سمجھیں سمجھ نہیں آتا پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے لئے انتظام کریں کہ انشاءاللہ وہاں پر ویکلی کلاس ہو جس سے لوگ مزید آ کے سیکھیں اور مجھے امید ہے کہ پندرہ تاریخ کو وان میں ڈاک صاحب ہوں گی اور خدا کی قسم ضرور آئیے گا میں ڈاک صاحب کو ہر نماز میں ایک جگہ پہ یاد کرتی ہوں دیکھئے اب وہ نا نماز تو پڑھتے ہی تھے ٹیک تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا حالانکہ میں نے ہمیشہ پورا رکوع کیا تو اب میرا خیال ہے نماز میں چار دفعہ اگر رکوع میں جاؤں گی تو میں پھر یاد کرتی ہوں کہ ایسے کھڑے ہونا ہے اور آپ یقین کریں کہ میری ٹانگ کی سکر اور میری جو ایکلیس ہیل تھی اس کی درد کی پرابلم میں افاقہ ہوا ہے کہ جب میں پورا نائنٹی ڈگریز کے اوپر ٹرن کرتی ہوں اور اپنے گھٹنوں کو ٹکنوں کو سیدھا رکھتی ہوں آپ کو کہتا ہے یہ میری ٹانگ کی درد کا علاج اس سے ہوا ہے نائنٹ اس رکوع میں ڈاکٹ صاحب خدا گواہ ہے میں جب بھی ہوتی ہوں میں آپ کو بے اختیار یہ نہیں کہ آپ کہ ڈاکٹ صاحب نے کہا استاد نے کہا تھا ایسے سجدہ رکوع کرنا شامل ہوئیے گا پندرہ اکتوبر کو سولہ اکتوبر کو آ جائیں سولہ اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ ایجیکس میں ہوں گی اور ایجیکس میں ساگہ میں ہوں گی اسنا مسجد میں میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیگم کو ضرور بھیجی اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے گا ڈاکٹ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو شکریہ آپ نے اتنا آنر دیا آپ بہت پیاری ہیں آئی ویش کہ میں ہر انسان کو پکڑ کے کیسے ہوگوں کوئی کوئی کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے کوئی پیسے نہیں ہیں قرآن ہی سیکھنا ہے قرآن تم آنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ آجائے اور اگر سننے پڑ جائے تو کیا بری بات ہے ڈاکٹ صاحبہ جسٹ ریڈ تیچیز قرآن بہت شکریہ پجبے آپ کا کوئی سوال ہے ان کو تو بہت آتا ہے میری اکثر لڑائی دیتی اللہمیہ مجھے اس پر ڈانٹے یہ بھی اللہمیہ کو میں کہتی ہوں اللہمیہ کو میری دل کا حال بتائیں ڈاکٹ صاحبہ نصیت کر جائے یہ میری محبت ہے ماجد بھائی کے ساتھ کہ میں جو میرے دل میں ہوتا میں کہہ دیتی ہوں یہ ایک زمانے میں میں ملکا کرتی تھی بہن بھائی یہ میری سہیلی بھی ہے میری بہن بھی ہے خیر خواہی ہے خیر خواہی ہے مگر ماجد بھائی اللہمیہ زندگی دے صحت تندروسی دے جیسے میں نے کہا میری ہر نماز میں ڈاکٹر صاحبہ رکو میں میں بے اختیار ان کو یاد کرتی ہوں میرے پاؤں کی درد میرے کٹنے کی درد ختم ہو گئی ہے صرف ایک وہ رکو پروپر ادا کرنے سے حالانکہ میں پہلے بھی ادا کرتی تھی ماجد بھائی کو بھی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ ان کو زندگی دے صحت تندروسی دے اللہ کرے ایک سو چار سال جیئے اور جب یہ بوڑے ہو تو ان کا موں کھلاو اور آنکھیں ان کی یہ یاد کریں کہ عارفہ نے بہت اچھی تھی ڈاکٹر فرد حاشمی الہدا اسلام رہبانیت نہیں کہتا یہ استاد ہے میرے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی بات سکھاتے ہیں اس کو بھی اٹینڈ کریں اللہ آپ یہ آسانیہ پیدا کرے رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ دعا تو مانگ جائیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہت برکتیں دے اور آپ جو کام کر رہی ہیں اس کو قبولیت والا بنا دے میرے سارے لسنرز کیلئے جی اللہ سبحانہ وتعالی جتنے لوگوں نے بھی سنا ہے ان کی زندگی کی ساری مشکلات آسان ہوں ان پر رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالی کی برکتیں نازل ہوں آفیت اللہ تعالی عطا فرمائے اور خیر کے کاموں میں ہمارے خیر کے کاموں کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمالے لیے رستے آسان فرما دے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ